نمازکار ساتھیوں میں ڈکٹر راجیو سنگھ اپنے چنل انبھوت میں آپ سب کا ایک بار پھر سے سواگت کرتا ہوں اور ساتھیوں پوری منو جاتی جو ہے کورونا کا دنچ جھیل کر ابھی بھی اس سے اوبر بھی نہیں پائی ہے کہ اس سے پہلے ہی برڈ فرو نے ایک بار پھر سے اپنی دستک دیتی ہے اور یہ ایک بہت بڑا خطرے کی طرح ہمارے اوپر منڈرانے لگا ہے اور بھارت کے ویبن حصوں سے ہم پکشیوں کے مرنے کی جو خبریں آ رہی ہیں اور ایک ایسا خطرہ منڈران رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ برڈ فرو اور زیادہ وکرہ لوگ دھاران کر لیں پولٹری انڈریسٹری کا بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے لوگوں نے ایک میٹ وغیرہ کھانا کم کر دیا ہے یا چھوڑ دیا ہے تو کیا ہے برڈ فرو یہ ہمیں کیسے منوشیوں کے لیے ایک ایسے خطرناک ہے اور جو خاص کر ہمارے پولٹری فارمائر ہیں وہ ایسے وقت میں کیا کہتے ہیں ان کے لیے بڑا ٹاف ٹائم ہے کہ انہوں نے ابھی کورونا کا کال دے لگ دیکھا ہے اور اس کے بعد اب یہ برڈ فرو کے آنے کی وجہ سے ان کا بیجنس جو ہے وہ بہت ہی خطرے میں ہے اس سمائے تو آئیے ہم اس پر چرچہ کرتے ہیں ویسے تو انفلینجا کی ہسٹری بہت پرانی ہے اس نے مانو جاتی کا بہت نقصان کیا ہے لیکن جو اس سمائے برڈ فرو کا اس ٹرین ہے ایچ فائیو این ون یہ نائنٹین اینٹی سکس میں چائنہ میں سب سے پہلی بار دیکھا گیا اور ستان نوے میں نائنٹین اینٹی سیون میں ہانگ کانگ میں اس سے جو ہے اس کا جنوٹک روپ دیکھنے کو ملا اس سے بہت سارے منوشری سنکرمیت ہوئے پاسٹیو پائے گئے تھے ان میں سے چھے کی ٹیتھ ہوئے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا خطرناک ہے اور ہیومن میں اگر یہ ہو جاتا ہے منوشیوں میں تو اس میں سکسٹی پرسنٹ مارٹلٹی ہے اگر سو لوگ اس سے سنکرمیت ہوتے ہیں تو اس میں سے ساٹھ کی ٹیتھ ہو سکتی ہے اور پولٹری میں جو یہ ہائیلی پیتھوجینک ایوین انفلینجا کا سٹرین ہے اس سے پچاس سے سو پرسنٹ پورا پورا فارم ہی وہ تباہ ہو سکتا ہے تو پولٹری میں ہم جب دیکھتے ہیں فارم میں تو مرگوں میں کیا ہوتا ہے ایک تو سڈن ریتھ ہوتی ہے اچانک جو ہے ان کی موت ہو جاتی ہے ہمیں ایک بڑی سنکھیاں میں مرگیاں ہماری مرنے لگتی ہیں کہ رات میں ٹھیک تھیں اور اچانک ان کی موت ہونا شروع ہو گئی اگر ہم مرگیوں کا جو قوم یا ویٹل دیکھیں جو کلگی اور اس کے یہ جو لٹکتا ہوا ویٹل ہوتا ہے تو وہاں پر اس کا ڈارک ریٹ کلر ہو جاتا ہے بلوش کلر ہو جاتا ہے سویل کر جاتے ہیں ان کے ٹپس پہ ہیموریج ہو جاتا ہے اس طرح کی چیز دکھائی دینے لگتی ہیں اس کے علاوہ کہیں بھی جو فیدر لس پارٹ ہے جہاں فیدر کم ہے وہاں پہ ہیماریج دکھتا ہے وہاں سے پین پوائنٹ ہیماریج میں تب دوٹ دکھتے ہیں وہاں سے بلڈ کے تو یہ دکھائی دینے لگتا ہے وہ پروفیوز ڈائریا بھی ہو سکتا ہے پانی جیسا ڈائریا بھی پولٹری کو ہو جاتا ہے ساتھی ساتھ سست ہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ سلیپی سو رہی ہیں ان کا سر جو ہے بالکل جمین پہ گرا ہوا ہے اس کے ہم ان لکشنوں سے اس کو اور بیماریوں سے الگ کر سکتے ہیں کئی اور بیماریوں میں بھی اس طرح کے مکس سمٹمز آتے ہیں اس کے بعد اگر اس کی پشٹی کرانی ہو تو اس پہ اس کے ناک سے اس کے کلویکا سے یعنی مل دوار کے حصے سے جس میں تھوڑا سا مل لگا رہ جائے ایک گرام کی قریب فیسس لگا رہ جائے وہ سیمپل لیے جاتے ہیں اور سیرم سیمپل بھی لیے جاتے ہیں اور اگر ان کی پشٹی کرانی ہو کر کہیں سنکہ ہوتی ہے کہ یہ مرتو جو ہے کہیں برڈ فرو کی وجہ سے نہیں ہوتی تو پوری کی پوری برڈ جو ہوتی ہے اس کو پولی بیگ میں ریپ کر کے آئیس پیکس کے بیچ میں رکھ کے ویسے ہی اس کو لیب بھیج دیا جاتا ہے تو یہ تو پولٹری کی بات تھی اور اگر پولٹری میں ہمیں بچانا ہے اگر ہمارے فارمرز جو پولٹری فارمرز جب اس سمیں یہ بیماری فیل رہی ہے تو ان کے لیے سب سے اچھا ہے کہ وہ بائیو سیکوئلٹی جو ہے جیو سرکشا کے سارے نیموں کا پالن کریں وہ میں آپ کی سکرین پر ڈسپلی کر رہا ہوں ہوں ہندی میں لکھے ہوئے ویسے اس میں مین موٹی باتیں یہی ہیں کہ ہم اپنی فارمرز پر یا جہاں پر بھی ہماری پولٹری برڈز ہیں وہاں پر لوگوں کا آنا جانا بلکل اسٹرکٹلی پرتبندیت کر دیں وہاں پر لوگ کی آوازہ ہی ناکے برابر ہونی چاہیے جو ورکرز یا جو بھی لوگ وہاں آتے ہیں وہ سوڈیوم ہائپوکلورائٹ کرالوشن سے اپنے ہاتھ سینیٹائز کریں اپنے شوز وغیرہ سینیٹائز کریں برڈ ایریا میں جانے سے پہلے وہ پولٹری سے ساپ ستھرے ہونے چاہیے ان کا سینیٹائزیشن پرابر ہونا چاہیے ان کو ماسک لگا ہوا ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ جو سلیکڈ لائن ہے چونے کا چڑکاو ہر طرف ہونا چاہیے کوئی بہکل جو آتا ہے اس کو بھی سینیٹائز کرنا چاہیے اور فارم میں بھی تمام ویروس آئیڈل ڈرگز آتی ہیں اس سمیان ان کا اسپری کرنا چاہیے کچھ ایک پاپلر ڈرگ میں اس کا آپ کو یہ ڈسپلے کر رہا ہوں تو ان کے ڈیلوشن بنا کر آپ کو اسپری کریں جس سے تمام جو وائرس ہوتے ہیں اگر وہ ان سے آپ کا فارم جو ہے وہ بھچا رہے ہیں اب بات کرتے ہیں منوشیوں میں منوشیوں میں ایوین ایوین فینجا کا جو سنکرمڑ ہے وہ کہاں سے ہو سکتا ہے کیا مرگا یا جو ہم بوائلر کھا رہے ہیں جو میٹ کھا رہے ہیں مرگے کا یا جو ایکس کھا رہے ہیں کیا اس سے ہمیں انفیکشن ہو سکتا ہے تو ہمیں جو ہے ان سے انفیکشن ہو بھی سکتا ہے اگر ہم انہیں ہینڈل کر رہے ہیں جس طرح سے ہمیں میٹ لے کر آتے ہیں اور اس کی سرفیس جو ہے وہ ہمارے ہاتھ کے ٹچ میں آتی ہے اس کو انہیل کر رہے ہیں تو وہاں سے اگر وہ برڈ فلو سنکمی تھے تو ہمیں انفیکشن ہو بھی سکتا ہے ایسے ایکس سے یا ایسے پولٹری برڈ سے جو جو ڈریز یا انڈریز اسٹیٹ میں ہیں تو اس سے ہمیں سنکمون ہو سکتا ہے اور لیکن جو پکا ہوا جو ہے مرگا یا بائلڈ انڈا ہے یا جو پکا ہوا مرگا ہے اس سے انفیکشن ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے کیونکہ بہت ہی کم ٹیمپریچر پر جو ہے انیون انفلینجا وائرس جو ہوتا ہے وہ ڈشٹرائے ہو جاتا ہے لیکن سب سے خطرے میں وہ لوگ ہیں جو پولٹری فارمز میں کام کرتے ہیں اور وہ لوگ ہیں جو برڈز کو ڈریز کرتے ہیں برڈز کو ڈریز کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کے پنک اور ہر چیز کے ٹچ میں آتے ہیں تو وہ لوگ اس کے جہدہ کانٹیکٹ میں آتے ہیں ایوین انفلینجا یا برڈ فلو کے منسیوں میں جو لکشن آتے ہیں وہ کافی حد تک جیسے ہم نے کرونا میں دیکھے یا کسی فلو کے جو لکشن ہوتے ہیں ویسے ہی ہوتے ہیں کچھ لوگوں کو کنجیکٹوائیٹیز ہو جاتا ہے ریسپریٹری ٹربل ہوتی ہے اپر ریسپریٹری ٹیکٹ انفیکشن کے جیسے لکشن ہوتے ہیں ویسے ہوتے ہیں اور اس میں بھی نیمونیا ہو جاتا ہے جو کئی بار ریسپریٹری ٹڈسٹس پیدا کرتا ہے اور برتو کی وجہ بنتا ہے ساتھی ساتھ کئی لوگوں کو گیسٹرو انٹسٹائنل یعنی پیٹ کی دکتیں بھی آتی ہیں جی خراب ہونا اس طرح کے بھی لکشن آتے ہیں تو کول میں لاکر ہم دیکھیں تو جیسا ایک ٹیپکل فلو ہوتا ہے ویسے ہی لکشن آتے ہیں کچھ اس میں الگ نہیں ہوتا ہے اور اگر ہم اس کے اپچار کی بات کریں تو اسیٹا میں ویر یعنی ٹیمی فلو اور جینیما ویر یعنی ریلینجا یہ دو ایسی ڈرکس ہیں جو لمبے سمیے سے اس کے اپچار میں یوز ہو رہی ہیں اور انہوں نے بڑا بڑیا رول پلے کیا ہے تو جو بھی لوگ اس سنکرمڑ سے یعنی برڈ فلو کے انفیکشن سے گرسیت ہو جاتے ہیں اگر تو جتنا جلدی اگر یہ ٹیمی فلو اور ریلینجا رینا شروع کر دیا جائے اتنا ہی بڑیا رہتا ہے اتنا ہی اس آدمی کی لائف بچنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اور کم سے کم پانچ دن تک کے لیے ڈرک دی جاتی ہے اب یہ ڈرک کیسے کام کرتی ہے تو جیسے کی اگر ہم اس کے وائرس کے سٹرکچر پر جائیں وائرس کے جو سرفیس پروٹین ہوتے ہیں جس میں ہیمی گروٹنین اور نیورامینی ڈیز نام کے دو سرفیس پروٹین ہوتے ہیں تو یہ نیورامینی ڈیز بلوکر ہوتے ہیں اور اس طرح سے یہ ہمیں اس وائرس کے پرکوب سے بچاتے ہیں ایک بات میں اپنے پورٹیو فارمرز کو اور بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ کے فارم پر درباہ گوشتے جو ہے برڈ فلو کا اٹیک ہو جاتا ہے وہاں برڈس مرنے لگتی ہیں تو آپ تراند اس کو دیر نہ کریں اور اپنے نجدی کی جو پسچکت سالے ہیں جو آپ کے سمپرک میں بیٹنری یا پیرا بیٹنری شٹاف کے لوگ ہونے آپ تراند سوچت کریں کیونکہ یہ ایک امرجنسی ہے مانوطہ پر اپکار کریں گے اگر ہم اسے تراند بتائیں گے ساتھی ساتھ سرکار نے اس پر معاوجے کی بھی رقم رکھی ہے اگر آپ کے پاس بوائلر یا لیئر ہیں تو اس میں میں آپ کو ریٹس بھی بتا دیتا ہوں کہ اگر ایڈلٹس ہیں لیئر یا گینی فاول تو آپ نبی روپیہ جو ہے اس پر پرتی بوائلر پر ملے گا اسی طرح بوائلر پر آپ کو سبتر روپیہ جو ایڈلٹس ہیں اس پر ملے گا ڈک یا گیز ہیں تو اس میں ایک سو پہنتیس روپیہ اور ٹرکی ہے تو اس پر ڈیڑھ سو روپیہ ہے پرتی پکشی پر اس طرح سے معاوجہ ملے گا تو آپ اپنے جتنے پکشی آپ کے وہاں فارم سے اگر مارے جاتے ہیں برڈ فرو پینڈمک روپنے کے لیے تو اس کا معاوجہ جو ہے سرکار کی طرف سے دیا جائے گا تو دوستوں آج کے لیے میری جنگ قریب سے اتنی ہی تھی اپنے اگلے ویڈیو میں اپنی کسی نئی چرچہ کے ساتھ پھر ملیں گے دھنیواد